یہ واقعہ تو بارحال پیش آئے گا یہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور اس کو جواب نہیں کرنی ہوگی اس عمر واقعے کو آپ کا یہ تصور کر لینا کہ یہ نہیں ہوگا اس عمر واقعے کو غیر واقعہ نہیں بنا سکتا لیکن آدمی کو اپنی اقل سے کام لینا چاہیے کہ عبدیاء علیہ السلام جو یہ خبر دے رہے گا کہ آخرت ہوگی اس کا ہونا ممکن ہے اس کو ہونا چاہیے وہ یقیناً ہوگی اس خبر کے متعلق آدمی کو خود سوچنا چاہیے یہ زیادہ معفول ہے یا یہ تصور کرنا زیادہ معفول ہے کہ یہ زمین ویسے ہی بن گئی ہے یہ کائنات ویسے ہی بن گئی ہے یا اس کو خدا نے بنایا تو ہے مگر بنات کہیں کہ آگے سوگے آئے اور اب یہ خود بخود چل رہا ہے یا یہ تصور کرنا کہ اس کو بنایا تو ہے مگر یہ مقصد بنایا ہے آخر کار کوئی نتیجہ ایک ہنگامی کا نہیں کلنا یہ ساری چیزیں آج ہی کو خود غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے معفول بات ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ عالم آخرت کو آپوں سے لکھا دینے کا دعویٰ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ انبیاء علیہ السلام نے کسی نے کیا نہ قرآن نجید دیرتا ہے کہ ہم آپوں سے اب تمہیں لکھا دیتے ہیں یہ آخرت ہے لیکن ایک خبر دی جا رہی ہے ایک عقیب و شان خبر کے مرنے کے بعد تمہارے تم دوبارہ اٹھائے گا اور دوسری خبر نے یہ کی جا رہی ہے کہ تم نہیں اٹھائے جاؤ یا مرنے کے بعد تم بار بار اسی زمین پر چکر کھاٹھتے رہے ہیں دوسری خبر ہے یہ تمہیں دی جا رہی ہے اب ان میں کہ خود آدمی اپنی عقل سے کام لے کر غور کرے گے کونسی بات جہدہ مات ہم یہ آرہے ہیں وہ جہدہ معقول ہے اور لوگوں نے اپنے قیاسات سے اور جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی ہوگی تو آخر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی وہ جو یہ خبر دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں وہ بھی دیکھ کر نہیں دے رہا اب آپ کی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں کھایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ہے لیکن دونوں چیزوں کا محاول کر کے آپ کو کچھ اپنا چاہیے ہیں کہ زیادہ معقول بات scene کونسی بات ایسی ہے کہ جو دل کو لکتی ہے اکل چاہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور عقل چاہتی ہے کہ ایسا ہمیں چاہیے اگر نہ ہو تو ظلم ہو نہ ہو تو یہ ساری دنیا دن مقصد ہو جائے گا اگر وہ نہ ہو تو اس کے معنی ہے کہ یہ دنیا میں سوائے ظلم اور فساد کے کچھ نہیں ہے اور ظالم سے کبھی کوئی بدلہ لیا جانے والا تھا ظالم اگر اس دنیا دن بغیریت گزر گیا اور اس کو اس دنیا میں کوئی سزا اس کے ظلم کی نہیں ملی تو بچ کر نکل گیا اب نہیں اس کے ظلم کی دات سے یاد نہیں ہونی ہے اگر ایک مرتبہ آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ فلواق کے ایسا ہونا ہے کہ یہ زمین رہنے کے قابل نہیں ہے یہ زمین پھر اس قابل نہیں رہتی کہ انسان اس پر بچے پھر بیٹر یہ ہے کہ غیر کھا کہ سارے انسان پر سکتے ہیں جب جس زمین کے اوپر ظلم ہو اور اس کے بعد اس کی دات فلیات نہیں ہو سکتے ہیں اور ظالم بالکل اس پار فری چھوٹ کر جا کر نکل سکتے ہیں اور کبھی کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں چیز گزر 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 گزرگ